ہلو فرنڈز ہم نے نیب بار کریئٹ کی تھی اس کے بعد اس کے نیچے کا سیکشن ہم بناتے ہیں اور اس میں ہم نے بنانا ہے ایک سلائیڈر یوزنگ ووز ٹرپ تو اپنی فائلز اوپن کر لیتا ہوں اندیکس فائل اس میں ہم نے سیکشن بنایا پہلا سیکشن اور اس سیکشن کے اندر ہم نے نیب بار کریئٹ کی تھی اس کے بعد ہمیں کور سیکشن کریئٹ کرتا ہوں اس کے سلائیڈر کے لئے ہم کرسل کی کلاسز ہی اس کریں گے میں اپنے ڈی بیٹ کرتا ہوں اس کے ڈی بیٹ کرتا ہوں اور اس کے ڈی بیٹ کرندر کلاس ہوگی کرسل اور دوسری کلاس ہوگی سلائیڈ اس کی مائیڈ ڈی فائن کرتا ہوں مائی نیب بار ٹھیک ہے جی اور ڈیٹس رائیڈ میرے پاس ہوگا کرسل اچھا جی اس کے اندر مجھے ایک ورڈی لگانی ہے اور اس کی کلاس میں ڈی فائن کروں گا کرسل لینر اور اس کے اندر مجھے اتنی امیجز ڈارنی ہے تو اس کے لئے ہر امیج کے لئے الکٹیب ہوگی اور اس کو ہوں گا مرپس کرسل آئیٹم جو فسٹ آئیٹم ہوگا یا فسٹ امیج ہوگی اس کے اندر مجھے امیج ایڈ کرنی ہے اور اس کے اندر مجھے امیج ایڈ کرنی ہے اور امیجز میں نے آرڈی ڈانلوڈ کر لی کی ہوئی ہیں کچھ تین امیجز پڑی ہیں یہ فرس سیکنڈ اور تھرڈ تو آپ نے یہ خیال رکھنا ہے کہ ہر امیج کی جو ہائٹ ورث ہے وہ سیم ہونی چاہیے میرے پاس جو امیجز میں نے ڈانلوڈ کی ہیں سیکسٹین ہنڈڈ بائے سیکسٹین ہنڈڈ تو سیکسٹین ہنڈڈ اس کی ویٹ ہے اور سیکس ہنڈڈ اس کی ہائٹ تو میرے پاس امیجز پڑی ہیں امیجز کے فولڈر میں فسٹ ڈاٹ جی پی جی اور اس کے بعد مجھے اور دو امیجز چاہی ہیں اسی کو کوپی پیسٹ کر لی باقی دونوں آئیٹم یا دونوں امیجز سیکنڈری ہونکی تو یہاں پہ ایکٹیٹ کلاس کتم کر دیا یہاں پہ ہے کہ سیکنڈ ڈ امیج اور یہاں پہ ہوگی ثرڈ امیج تو چلیں اس کو چیک کرتے ہیں اس کو میں اپن کرتے ہوں ٹھیک ہے جی امیجز ایڈ ہو گئی ٹھیک ہے جی ہمارا سی لیڈر سے ہی کام کر رہے اس کے اندر ہم کچھ اور کام بھی کرتے ہیں یہاں پہ انڈیکیٹرز آہو نیچے پتہ چلے کہ اس ٹائم کون سی کون سی نمبرگل امیج ہے اس کے بعد جو یہاں پہ اور انڈیکیٹرز ہوتے ہیں کنٹرولز ہوتے ہیں امیج سلایڈر کو لیفٹ ہی رائٹ کرنے کے لیے وہ بھی ہم ایڈ کریں گے اور اپنے اس امیجز کو رسپونسیو بنائیں گے ابھی تک یہ امیجز رسپونسیو نہیں ہیں دیکھ سکتے ہیں کہ امیج کا سائز کم یا زیادہ نہیں ہوتا تو امیجز کو رسپونسیو بنانے کے لیے میں امیجز کے اندر امیجز کے ٹیک کے اندر کلاس ایڈ کروں گا ایک امیجز کی کلوس ہوگی امیجز خود امیجز میکس ویب 100% دیکھتے ہیں امیجز اس پانسے ہوئی ہیں اس جب میں نے ارفریش کیا اور اس کے بعد اس کو میں منیمائز کروں یہ اس کا سائز کم زیادہ کروں تو میرے پاس اس ایمیج کا سائز بھی کم زیادہ ہو رہا ہے تو ہماری ایمیجز ریسپونسیو ہو گئیں اس کے بعد ہم نے اس کے انڈیکیٹرز ایڈ کرنے ہیں تو سب سے پہلے اس کے میں یہاں پہ جو ہم نے ایمیجز ایڈ کی ہیں ایمیجز سے پہلے مین ڈیو کے اندر ہم نے اپنے ایڈ کرنے ہیں انڈیکیٹرز اس کے لیے میں یوز کروں گا یو ال کا ٹیگ اور اسی ال کے ٹیگ کے اندر میں کلاس ایڈ کرتا ہوں کرسل انڈیکیٹرز اور اس کے اندر الائی کے ٹیگ اور الائی کے ٹیگ کے اندر میں کلاس یوز کروں گا جو بھی ہمارے پاس فرسٹ انڈیکیٹر ہوگا یا جو بھی کرنٹ سلائیڈ ہوگی وہ ایکٹیو ہوگی اور اس کے اندر ہم نے ڈیٹا ٹارگٹ یوز کرنا ہے ڈیٹا ٹارگٹ ہمارا ہمارا مین ڈیب ہوگی یہ والی تو ڈیب کو اڈینٹیفائی کرنے کے لیے ہیشٹیگ یوز کرتے ہیں ایم آئی نیت بار اور اس کے بعد ڈیٹا سلائیڈ کس سلائیڈ سے سٹارٹ کرے گا زیرو سلائیڈ یا فرس سلائیڈ سے سٹارٹ کرے گا ٹھیک ہے جی اس کے لیے ہم نے بس اتنا ہی کام کرنا ہے اس کو چیک کر لیتے ہیں کنٹرول ایف فائیو کر کے تو یہاں پہ اس نے ایک ہی انڈیکیٹو ڈسپلے کیا تو اسی طرح ہمیں تینوں کے لیے چاہیے تو یہاں پہ اسی ایل آئیکن میں کپی پیسٹ کر لیتا ہوں یہ ہمارا فرس سلائیڈ کے لیے اور ہی سیکنڈ اینڈ تھرڈ کے لیے تو ان دونوں میں ہمیں یہ کلاسز ریموو کر دینی ہے جو ہماری فرسٹ ہوگی وہ ایکٹیو ہوگی یا فرسٹ نمبر پہ آئے گی اس کے بعد اس کا نمبر ہوگا ون سوری ون اینڈ دو تو آپ چیک کرتے ہیں تو یہ جتنی بھی سلائیڈز ہم یہاں پہ ایڈ کریں گے جتنی بھی جس ایڈ کریں گے ہمیں یہ اتنے ہی ایڈ لائی کی ٹیگ لگانے پڑیں گے تو یہاں پہ آپ دے سکتے ہیں کہ تین انڈیکیٹرز یہاں پہ ہیں اچھا جس کے بعد ہمیں کنٹرولز ایڈ کرنے ہیں رائٹ لیفٹ پہ تو جہاں پہ ہماری کرسلینر کی ڈیو اینٹ ہو رہی ہے اس کے نیچے ہم نے انکر ٹیگ یوز کرنا ہے کنٹرولز کے لیے اور اس کا ریفرنس ہم پاس کریں گے ہم نے جو یہاں پہ آئی ڈی اپنی ڈیفائن کی ہے تو آئی ڈی ہماری نیب آئی نیب بار اور اس کے اندر ہم نے کلاس یوز کرنی ہے کنٹرول پریویس ایک پریویس کے لیے ہوگا اور ایک پاروٹ کے لیے اور اس کے اندر ہم نے یوز کرنا ہے ڈیٹا سلائٹ کی کون سی سلائٹ کس سلائٹ پہ کرسل یا کنٹرول موک کر جائے تو ہماری اس سلائٹ ہوگی پریویس اور اس کے اندر ہم نے اس انڈیکیٹر کا سیمبل یوز کرنے کے لیے ہم نے سپین کا ٹیگ یوز کرنا ہے اور اس کے اندر ہم نے کلاس یوز کروں گا کرسل کنٹرول کرسل کنٹرول پریویس آئیکن یہ ایک یہ پریویس کے لیے ہو جائے گا اور اسی طرح کا ہمیں ایک اور ایک انکر ٹیک بنانا ہے میں نے اس کی کوئی ویسٹ کر لیا تو اس کے اندر یہاں پہ جہاں پہ پریویس ہے وہاں پہ آ جائے گا نیکسٹ ڈیٹا سلائٹ نیکسٹ ایکن بھی نیکسٹ اس کو سیو کیا اور اس کے بعد اس کو ہم ریفریش کر کے چیک کر لیتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے دونوں سائٹ پہ ہمارا وہ کنٹرولز بھی ایڈ کر دی ہے تو جب کسی بھی کنٹرول پہ آپ کلک کرتے ہیں تو وہ اس کو موپ کرتا ہے شاید میرا نیٹ سلو ہے اس وجہ سے کیونکہ میں آن لائن لیبریریز یوز کر رہا ہوں تو اس لیے یہ کام لیبریریز سے بڑا سے کام نہیں کر دی ہے ٹھیک ہے جی ملتے ہیں جی نیکسٹ ٹوٹوریل میں تب تک کے لیے اللہ حافظ